ہلکے میں کسی بھی قسم کے سروے کروانے سے روک دی ہے اس کا کیا مطلب ہے پہ ملکہ انٹری اور ایکزٹ پول تو اور چیز ہے پورے ہلکے میں کسی بھی قسم کے سروے کروانے سے روک دی ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو نارمل روٹین ہوتی ہے اس پہ روکا نہیں جانا چاہیے سروے بلکل جنون ہوا اور اس کی اجازت ہونی چاہیے یہاں مجھے اگر صرف آپ ایک چیز ایڈ کر لینے دیں مجھے جو بہادری کی باتیں ہو رہی تھی شاید بہادری کے سٹینڈرڈ جو ہیں وہ ہم نے ری رائٹ کر دی ہیں اور وہ صرف ایک ہی لیڈر اور ایک ہی جماعت کے لیے لاغو ہوتے ہیں اس کو بھی آپ بہادری میں گنتے ہوں گے کہ جب آپ کے گرفتاری کا وارنٹ ہو اور آپ اپنے جو ووٹرز ہیں ان کو آپ آگے کر دیں خواتین کو آگے کر دیں آپ کہیں کہ میں نے گرفتاری نہیں کرنی اور پھر جب آپ کو گرفتار کر لیا جائے تو آپ ملک میں آگ لگا دیں اور پھر کہیں کہ مجھے اگر پھر سے گرفتار کیا تو پھر سے یہی ملک کے ساتھ ہوگا تو یہ اگر بہادری کا سٹینڈرڈ ہے تو ہمارے اوپر تو یہ لاغو نہیں ہوتا ہم نے تو ڈکٹیٹرز کو بھی فیس کیا جیلیں بھی کٹی جلاوطنی بھی کٹی اور بالکل ٹھیک کٹی کیونکہ یہاں بیٹھے تو شاید مار دیے جاتے یہاں اس کے بعد آکے بیٹیاں بھی گرفتار کرائیں خود آکے ملکوں سے باہر آکے کیا تو وہ سب کچھ ہمیں کسی کو بہادری کا سٹینڈرڈ ہمیں لینے کی ضرورت نہیں ہے پچھلی جو حکومت ہے چار سالوں میں ہمارے جب فرد جن بھی نہیں آئید ہوتا تھا تو دو دو سال جیلیں کٹی ہیرو ان کے جالی الزام بھکتے یہ جو آج دن ہے وہ کہتے ہیں کہ جی بچوں کو کہتے ہیں آپ جو ہے وہ جانے دیں ازادی کے لیے آئیں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کریں اور پھر جب جیل میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہاں سفائی نہیں ٹھیک بجلی چلے جاتی ہے یہاں مکیاں بہت زیادہ ہیں تو یہ سٹینڈرڈ بہادری کے جو ہیں شاید یہ صرف جیلوں میں سفائی تو ہونی چاہیے جیلوں میں تو قیدی کے بھی حقوق ہوتے ہیں دوسروں کے بچوں کے لیے کہتے ہیں کہ جانے دے دو اور خود جو ہے وہ سفائی پہ چیخیں مارتے ہیں تو بالکل ہونی چاہیے سفائی پہلے بھی ہونی چاہیے تھی آج بھی ہونی چاہیے تھی چھیک ہے امیر عباس کچھ کہنا چاہ رہے ہیں امیر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں دیکھیں میں نے تو یہ جدھر اشارہ کر رہے ہیں اب چونکہ مجبوری ہے انہی کی حکومت میں ان کا نام نہیں لے سکتے تھے محمدی یہ لگا کر گئے تھے ورنہ نام لے کے میں کہہ دیتا ہوں میں نے تو اس لیے کہا کہ ایک سابق وزرعظم جو اس وقت جیل میں پڑھا ہوا ہے اگر وہ آج جیل کر کے بھاگ جائے گا تو تاریخ اس کو کیا لکھے گی بغاڑا لکھے گی میں تو کہہ رہا ہوں آج جہاں تک رانہ صاحب کہہ رہے تھا کہ ہم نے عامریت کو فیس کیا ہے رانہ صاحب جو تاریخ کے فیکٹس ہیں اس کو تو کھوڑو صاحب ہم میں سے سب سے زیادہ بزرگ یا شخصیت تشریف رکھتے ہیں دس سال کی جیل کر کے گئے تھے جیل نہیں بھکتی تھی نواز شریف صاحب نے جیسے ہی موقع ملا تھا ڈیل جیسے ہی میٹریلائز ہوئی چھوڑ کر چلے گئے نہیں جیل بھی بھکتی تھی پارٹی کی ڈسٹرکشن بھی بھکتی تھی ہم نے وہ ساری چیزیں فیس کی اور پھر اس ڈکٹیٹر کو باہر بھی نکال اور پھر اس کے بعد باہر بھی گئے کیا نہیں گئے تھے بلکل گئے تھے اور ٹھیک کیا تھا ٹھیک کیا تھا اگر وہ باہر گئے کیونکہ یہاں جو ہے وہ پھانسی پہ بھی لٹکا دیا جاتا ہے تو شاید ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ پھانسی پہ لٹک جاتے کیا مسئلہ تھا بڑی اچھی بات تھی کہ پھانسی پہ لٹک جاتے تو یہ اگر ریکوائرمنٹ ہے تو اس کو جو ہے وہ ہم تو کنڈیم چھتے تو فیس کیا تھا جی جی نہیں فیس کیا تھا بھٹو صاحب زلفگار نہیں بھٹو صاحب بھی تو سیاو لک کے سامنے جا کے بافی صدافی بافی کی اپیل کر سکتے تھے میں کوئی اچھا بات یہ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ پھر سے پھانسی پہ چڑ جاتے پھر سے جو ہے وہ دوبارہ وہی دوراتی یہ ریکوائرمنٹ غلط ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی کو میہ ساتھ پھانسی کی سزا ہوئی نہیں لیکن اس کو پھانسی کی سزا ہوئی نہیں نہیں ہوئی لیکن ہو جاتا اگر رکتے تو ہو جاتی رکتے تو ہو جاتی میہ پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں ہمیں اس کو کا ٹیٹس کھا چکے ہیں جس جج کے